ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے ہم لوگ کوشش کریں کہ جو اسلام کے قوانین ہیں ان قوانین کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کو احیاء کرنے کی زندہ کرنے کی کوشش کریں عجب کے سلسلے میں عجب یہ اخلاقی صفت ہے اخلاقی صفات پوزیٹی صفات بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں مثلاً سچ بولنا یہ اخلاقی صفت ہے پوزیٹیو ہے یعنی صفت حمیدہ صفات حمیدہ میں سے ہے یا مثلاً اللہ کا ذکر اللہ کو یاد رکھنا یہ صفت حمیدہ ہے ایسی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے تو کچھ اچھی صفتیں ہوتی ہیں جس کی مد ہوتی ہے جس کی تعریف ہوتی ہے کچھ بری صفتیں ہوتی ہیں جیسے خدا نخواستہ کوئی غیبت کرے خدا نخواستہ کوئی چغلی کرے نمامی کرے کوئی جو ہے تجسس کرے کوئی کسی کے اندر خدا نخواستہ گھمنٹ تکبر پیدا ہو جائے کوئی کسی پہ اتحام لگائے تحمت لگائے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صفات رزیلہ میں سے ہیں بری صفات بری صفات میں سے ہیں اجوب بھی اخلاق میں بری صفات میں سے ہے اچھی صفت نہیں ہے چونکہ اجوب اور خود پسندی بری صفات میں سے ہے لہٰذا ہم اس کو بیماری سے تعبیر کریں گے اور یہ نفس کی بیماری ہے جس طریقے سے جسم کے بھی اچھے صفات ہوتے ہیں بری صفات ہوتے ہیں اچھے صفات صحت کی علامت ہیں بری صفات بیماری کی علامت ہیں اسی طریقے سے ہمارے نفس اور ہمارے کردار کے بھی اچھے صفات بھی ہوتے ہیں بری صفات بھی ہوتے ہیں اچھے صفات اس کے صحت کی علامت ہے بری صفات اس کے بیماری کی علامت ہے بری صفات کو ہونے کا مطلب یعنی نفس بیمار ہے خدا نہ خاصتہ کہ کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت کا مطلب یہ کہ یہ بدی صفت ہے یعنی اس کا نفس بیمار ہے مریض ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے کسی میں غیبت کی بیماری ہے کسی میں تکبر کی بیماری ہے خدا نخواستہ تو یہ بدی صفت ہے یعنی اس کو علاج کی ضرورت ہے یہ بیماری ہے تو بیماری کا علاج ہوتا ہے اس کو علاج کی اسی طریقے سے اگر کسی میں انشاءاللہ یاد خدا ہو کسی میں سج بولنے کی عادت ہو کسی میں اطاعت و عبادت کی عادت بہت سے ایسی چیزیں لوگوں کی ریسپیکٹ کی عادت ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ اچھی صفت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس صحت مند ہے جس طرح سے باڈی میں اچھی صفت اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری باڈی صحت مند ہے تو یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ ایک باڈی ایک بدن بعض ادباع سے صحت مند ہو بعض اس میں برائیاں پائی جاتی ہو ممکن ہے ایک آدمی مارکٹ میں بازار وہ ڈاکٹر کے ہاں گیا اور جا کے وہ کہتا ہے کہ ہمیں مثلا بخار ہیں فیور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شگر کے حساب سے صحت مند ہے یا بلیڈ پیشر کے حساب سے صحت مند ہے کولیسٹرول کے حساب سے صحت مند ہے کچھ وائرہ لیا کچھ انفیکشن اور کچھ ایسی چیزیں جس کے حساب سے اس کو بیماری ہے یا ان میں سے کوئی بیماری بتاتا ہے کنان خاصتہ اس کے بلیڈ پیشر ہے کنان خاصتہ اس کو کولیسٹرول کی پرابلم ہے کوئی اس کو ڈائپیڈیز کی پرابلم ہے تو اس ادباع سے بیمار ہیں باقی ادباع سے سہرمند ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی انسان کا روح کردار بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ادباع سے صحیح ہو بعض ادباع سے اس میں پرابلم ہو بیماری ہو تو اب ہم خالی یہ دیکھ کے خوش ہوں کہ اس ادباع سے صحیح ہیں اور اس عدوار سے بیماری چلے گی تو یہ ہماری لقصان دے انسان کیا کرتا ہے پوری باڈی ایک دم صحت مند فٹ سب کچھ صحیح ایک بیماری ہوتی ہے داکٹر کیا پہنچ جاتا ہے کہ داکٹر یہ ہم کو بیماری ہے آپ اس کا علاج کیجئے خب ڈاکٹر کہے کہ ساری چیز تو ٹھیک ٹھا کبھی ایک بیماری کیا کروں گا اس کا علاج کر کے چھوڑو نہیں یہی ایک بیماری اکیلے سب کو خراب کر دے گی اگر بیماری کم چھوڑ دیں ہو سکتا ہے بڑھ جائے تو خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہی دوسری چیزوں کو خراب کر دے ہو سکتا ہے ممکن ہے ایسی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں ایسے ہی اخلاق میں بھی ہوتا ہے ایسے ہی انسان کے روح کردار میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بیماری اگر انسان کے اندر آ جائے تو بعض اوقات وہی ایک بیماری دوسری ساری اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہے ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے بگاڑ دیتی ہے ضائع کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں جو نفس و کردار کی بیماریاں ہیں ہم کو ان کا علاج کرنا چاہیے جسم اپنے نفس کو اپنے کردار کو سمجھنے کی ایک بہت خوبصورت چیز ہے لہٰذا جسم کی صحت ہونا جسم میں بیماری ہونا جسم میں کمی ہونا جسم میں نقص ہونا ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم تو وہ کردار کی بیماری اور اس میں صحت جو چیزوں ان کو دیکھ سکتے ہیں شروع میں ضمن ایک بات جسے کہا جائے بریکٹ میں کہنا کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے جسم کے علاج کے لیے ہم پرفیکٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جھولا چھپ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے ہیں اسی طریقے سے روح کردار کے علاج کے لیے بھی پرفیکٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہیں موسیقی 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 موسیقی